سبھی کسان بھائیوں کو نمسکار تو آج اس ویڈیو میں بات کرنے والے ان کسان بھائیوں کے لئے جنہوں نے اپنی فصل کا میری فصل میرا بیورا پورٹل پر آن لائن ریجسٹیشن کر رکھا تھا ان کو ابھی جو حریانہ کی کسان ہیں جنہوں نے باجرے کا ریجسٹیشن کیا تھا خریف کی فصل میں ان کو باوانتر بھرپائی کے پیسے کو لے کے بہت سارے میرے پاس کمنٹ آ رہے گی ان کو باجرے کا پیسہ ملے گا کہ نہیں ملے گا باوانتر کا پیسہ کیونکہ انہوں نے اپنا بازرہ پرائیویٹ منڈی میں یا کسی پرائیویٹ ایجنٹ کو بیچ دیا ہے یا پھر گاؤں میں بیچ دیا ہے کئی گھر پہ رکھ لیا ہے اس کو لے کے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو ڈال لی تھی جس میں میں نے کلیر بھی کیا تھا لیکن پھر سے بہت سارے بندے بول رہے ہیں کہ نہیں دو دن پہلے جو سی ایم تھاریانہ کا ان کا بیان آیا ہے کہ باوانتر کے پیسے ان کو نہیں ملیں گے میں نے بھی وہ ویڈیو دیکھئے لیکن مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگا کہ اس میں پیسے نہیں آئیں گے اور میں ابھی آپ کو ایک جو اپنے کرشی منتری ہے جی پی دلال جی ان کا ویڈیو بھی میں آپ کو ابھی اس ویڈیو کے انڈ میں دکھاؤں گا اس میں تو انہوں نے کلیر لی بول رکھا ہے میں نے سی ایم کا ویڈیو بھی پہلے ڈالا ہوا ہے جس میں انہوں نے کلیر لی بولا تھا کسانوں کو چنٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو باوانتر کا پیسہ سب بھی کو ملے گا جنہوں نے میری فصل میرے بیوڈیو پورٹل پر ریجسٹیشن کر رکھا ہے اور ابھی ایک چیز میں بتا دیتا ہوں کہ جن کسان بھائیوں نے ابھی اپنا بازرہ نہیں بیچا ہے وہ اپنا منڈی میں ہی بیچیں بازرہ کیونکہ ابھی لگ بگ سبھی منڈیوں میں ہی خریدداری سل رہی ہے تو وہاں پہ اپنا بازرہ کیونکہ اچیت دام میں اچیت مطلب ایک جو ملے ہے وہ آپ کو وہاں پہ مل جائے گا بائیس سو روپے اور تین سو روپے جو باوانتر کے وہ آپ کو مل جائیں گے ابھی میں آپ کو بیان بھی دکھا دیتا ہوں جو جیپی دلال جی کرشی منتری ہے انہوں نے کلیر لی بولا ہے کسانوں کو چنٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس علاقے کے در بازرہ آٹھ سو روپے کیل کو انٹل بکیا کرتا آج پچیس سو روپے میں بائیس سو میں گھریتا ہاں تین سو پیسے تین لاغ رہے ہیں مہتی جی نے بازرہ کا پرچار ساری دنیا میں کریا آپ اسٹال میں دیکھو بازرہ کے کےک بازرہ کے بیسکوٹ بازرہ کے ترہ ترہ کے وینچن کیوں کر رہے ہیں بازرہ کا پرچار آپ کے کسان کے آمدنی بھارت کے کسان کے آمدنی بھٹانے کے لیے دنیا کے بڑے بڑے راجے دکھ ساتے ہیں بہتی جی ان کو بازرہ کے کےک کھلاتے ہیں اس لیے کہ ان کے وہاں بازرہ نہیں ہوتا بازرہ بھارے راجستان میں عشار میں فتحباد میں آدم پر میں دکھن ہریانے میں ہوتا ہے ہر چیز میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے کسان کا فائدہ ہو باواندر بھربائی کی بات چل رہی ہے سمجھے بڑی منڈی بنانے کے ہم کوشش کر رہے ہیں بھارت کے نئے ایسیا کی سمجھے بڑی منڈی دس ہزار کروڑ کے لاغت سے جنوار کے اندر شروع کام ہو چکا ہے جس کی خرید ہو جائے گی اس کو بازرہ خرید کر کے بہتی دیں گے باقی کا جس کا بھی ریجسٹر فاربر ہوگا میری فصل میرا برا پر جس نے چڑھا دی ہے اس کے خاتے میں بھی ہم سیدھا بہتی دیں گے تو سر مطلب ابھی جن کسانوں نے بازری کی فصل نکال لی ہے یا جو نکالنے کی تیاری میں ہے وہ اب منڈی میں فصل لے کر آ سکتے ہیں اور آپ نے جو کے اندر سرکار سے ڈائیلاک میٹریٹن کے انمتی ملی ہے اس کی مطابق ایفیڈ کے جدیے خرید کریں گے جی ہم ایفیڈ کو بول دیا ہے منڈی بورڈ کو تیاری کر لی ہے اور ایک آتھ دن میں خرید شروع ہو جائے گی اور جس باؤ سے بھی وہ خرید دے گا ایفیڈ کا باقی کا جو ڈیپیرنس ہوگا وہ ان کے خاتے میں سیدھا کسان کے خاتے میں ڈالیں گے اور جس کی خرید نہیں بھی ہوگی اس کے خاتے میں پیسے جائے گا اس لئے کسی کسان بھائی کو چندہ کرنے ہی ضرورت نہیں ہے جی صرف باقی